اسلام علیکم میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ڈی وی فرنک فورٹ جیسا کہ سامین آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پریکٹیکل گاڑی چلانے کے بارے میں جو ویڈیو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو کون سی بنیادی چیزوں کا آپ نے حیار رکھنا ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں جو بندہ نیا سیکھتا ہے یا دوسری کنٹری سے یہاں پہ آتا ہے تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ سائن بہت زیادہ ہیں اور رول اینڈ لیگولیشن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم پریکٹیکل گاڑی چلانے کے بارے میں جو ہم ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ لیسنل نمبر تین جو ہے پریکٹیکل یعنی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے آج ویڈیو نمبر تین جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایمیٹی فرنک فورٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو پریکٹس لمبر لیسن لمبر تین کی طرف سلام علیکم آج کی ویڈیو میں جی ہم آپ کے ساتھ کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ شیئر کریں گے ابھی ہم جس روڈ پہ جا رہے ہیں یہ فور فار سٹاسے ہے اور جہاں پہ آپ کی پریلٹی ہو وہاں پہ آپ کو رائٹ لیفٹ کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سپیڈ لیمر جو ہے اس کا بہت دیان رکھنا ہے کہاں پہ کتنی سپیڈ ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جہاں پہ تیس کی سپیڈ ہے جہاں پہ پچاس کی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا جہاں پہ فور فار سٹاسے وہاں پہ پچاس کی ہی ہوتی ہے بعض جگوں پہ تیس کی بھی ہوتی ہے فور فار سٹاسے پہ اب ہم نے یہاں رائٹ انڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے شیشے میں دیکھنا ہے اوکے ہے اب میں نے شہرہ لگانا ہے شہرہ لگانے کے بعد میں نے لاسٹ پہ گردن گمانی ہے اور گردن گمانا کے میں نے رائٹ انڈ کر لینا ہے اب میں نے رائٹ انڈ کیا ہے جی اب میں جو ہی یہاں اس یعنی کہ جو شہر ہے اس سے باہر نکلوں گا آگے جو شیلڈ نظر آئے گی وہ شیلڈ یہ بتاتی ہے جی بھائی یہ والا شہر ہتم ہو گیا ہے آگے جو شہر آ رہا ہے وہ دو کلومیٹر کے بعد ہے تو جب آپ شہر سے نکل جاتے ہیں جس بھی کرائیس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اوٹ سیٹ بیلڈ اپ ایڈیا میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر پاس کا سوال ہوتا ہے جی ہم کتنی سپیڈ میں گاڑی چلا سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ آپ کتنی سپیڈ میں چلا سکتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں آپ سیونٹی ایٹی تک چلا لیں ہنڈرڈ تک اللہ ہوتا ہے لیکن وہ تب ہوتا ہے جب ہنڈرڈ کی شیلڈ ہو نارمل کہیں پہ ہسی کی ہوتی ہے کہیں پہ نائنٹی کی سپیڈ کہیں پہ سیونٹی کی ہوتی ہے تو ان شیلڈ کو اپنے فالو کرنا یہ شیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے سکسٹی کے نیچے جو ہے اس کا مطلب ہے نو آور ٹیکنگ یا آور ٹیک آپ نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں جی سامنے ٹیکسی والے جو ہے نا سر اس طرح ہی جلدی کرتے ہیں اور ان کا بڑا دیان رکھنا ہوتا ہے جی آگے پھر جی آر ہے جی سکسٹی سپیڈ اور ساتھ یہ لکھا ہے جی تین سو میٹر آگے کام ہو رہا ہے اور جہاں پہ کام ہو رہا ہو وہاں پہ ڈیفینیلی آپ کو سلو نہ پڑے گا آگے کام ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ جی شارے کا بھی اس نے سائن دے دیا کہ آگے ٹریفک لائٹس ہیں اور سپیڈ اپنی پچاس پہ کرنے ہیں اب یہ کہہ رہا جی ٹو ہنڈر میٹر کے بعد آگے ٹریفک لائٹس ہیں اور سپیڈ آپ نے اپنی یہاں پہ کھلٹی کار لینی ہے جب آپ گاڑی سیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ گاڑی کی جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب تو اس میں یہ بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آگے جو گاڑی آپ کے رکھتی ہے سٹاپ کرتی ہے تو آپ نے کم از کم اس سے پانچ میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوتا ہے جی ہم نے تھیوری میں پڑا ہوئے ہیں پانچ میٹر کا فاصلہ آپ کا ہونا چاہیے جیسے ٹریفک آرائش لگ جاتا ہے تو نارمل جو آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے شہر کے اندر آپ نے فیفٹی کی سپیڈ پہ پندرہ میٹر کا رکھنا ہوتا ہے جو کہ تین گاڑیوں کے برابر ہوتا ہے شہر کے باہر جہاں پہ بھی آپ ہوں آوٹو بان پہ ہوں آپ آوٹسائیڈ بیلڈا پہ یا کلیئر پہ روڈ پہ ہوں آپ نے جتنی سپیڈ ہے اس کا حاف فاصل ہے یعنی اگر آپ اندر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا فیفٹی میٹر ہونا چاہیے اگر آپ ون ہنڈر فیفٹی پہ جا رہے ہیں تو آپ کا سیمنٹی فائیب تک ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے اس کے بعد یہ کچھ جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں جو ایک دو چیزیں بتائ نہیں ہے وہ بڑی ضروری ہے اس میں بہت سارے سٹوڈن جو فیل ہو جاتے ہیں جب آپ رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرتے ہیں یا آپ کو کہا جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تین چیزیں کرنا ایک تو سب سے پہلے آپ نے شیشے میں پیچھے دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ نے اشارہ لگانا ہوتا ہے پھر جب آپ نے ٹرن کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ گردن کم آ کے آپ نے اپنی جو ونڈو ہے جو آپ کی جو دروازے کی پیچھے ادھر دیکھنا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا کیوں ہوتا ہے بیسکلی وہ اس لیے دیکھنے ہوتا ہے کہ جو گاڑی یا جو بھی چیز بلکل آپ کے قریب آ جاتی ہے نا آپ کے بلکل ساتھ آ جاتی ہے آپ کو ورٹیک کرنے کے لیے تو وہ پھر آپ کو نظر نہیں آتی آپ کے شیشے میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ سنگل رستہ ہے ایک طرف سے اشارہ باند ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کھلتا ہے اس طرح ٹریک جو ہے وہ جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی جب ہم پلڈاپ ایریا سے نکلتے ہیں اور آؤٹسائیڈ پلڈاپ ایریا جو ہے اس کے اندر داخل ہوتا ہے یعنی شہر کے ایریا سے نکل کے جب ہم شہر کے باہر کا جو ایریا ہے وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہم کیسے داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ شیڑ لگی ہویا یہ شہر ہتم ہو گیا اب یہاں ہم نے یہ دیکھیں نا کلیئر وی روڈ کا یہ سائن آگیا آؤٹسائیڈ بلڈاپ ایریا یہ جو ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جب ہم انٹر ہوں گے تو یہاں پہ یہ جو لائن ہے اس لائن کے اوپر اب ہم نے شیشے میں پیچھے دیکھنا ہے دیکھ لیا ہے اب ہم نے شہرہ لگانا ہے شہرہ لگایا ہے پیچھے گردن گمائی ہے اور اب ہم اس لائن میں آگئے ہیں یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ ایٹی کی سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں اب آپ کو اگر کہتا ہے جی ایچ پون اوست جو ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ اوسار لے لیں تو آپ نے جو ہے یہ دیان رکھنا ہے کہ آگئی تھی وہ ساسو میٹر میں آ رہے ہیں آپ نے شیلڈ بگانا کبھی تھوڑا دیان رکھنا ہوتا ہے اور وہاں سے آپ نے اوسار لے لینا ہے اب یہ دیکھیں آگئے اوسارڈ آ رہا ہے تین سو میٹر کے بعد آگئے سپیڈ وہ کہہ رہا ہے جی سکسٹی کر لیں اب اوسارڈ ٹو ہنڈر میٹر رہ گیا ہے اور اب آگئے جی اوسارڈ ہنڈر میٹر رہ گیا ہے اور ساتھ ہی آگئے ہم نے یہاں شہرہ لگا لینا ہے اور یہاں پہ جی اب ہم اوسارڈ لے لیتے ہیں ہوسارڈ جتنے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے ذرا آپ کہہ سکتے ہیں تنگ ہی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ذرا یہاں پہ اتیاد کرنی بڑھتی ہے یہاں پہ جی کرو ہے بوٹی کی سپیڈ وہ کہہ رہے ہیں کر لیں تو جتنی سپیڈ ہو اتنی سپیڈ میں ہی آپ چلائیں یہاں پہ بھی ہم نے ریسٹ ہو جانا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس سپنا چلے جائیں یہاں پہ جی کلیئر روڈ ہتم ہو گیا ہے اب دوبارہ جو ہے ففٹی کی سپیڈ کو کہہ رہا ہے جی اب دوبارہ بیڑا پیریہ شروع ہو گیا ہے یہاں پہ جی لائنیں ہمیں بتاتی ہیں جی اگر آپ نے سیدھا جانا ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں ریسٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے سیدھا جانا ہے یہ دیکھیں جی اب ہم سیونٹی کے زون میں ہیں شہر سے پاہر دوبارہ روڈ آ گیا جی اور یہ ہنٹر میٹر دکھا ہے ریسٹ سائٹ پہ کہ آگے سائیکل بھی ہو سکتا ہے روڈ کے اوپر اور یہ رائٹ سائٹ والی لائن وہ کہہ رہا ہے جی ختم ہو رہی ہے جس لائن میں ہم ہیں جس لائن میں آپ کانٹینیو کریں اب اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے جیسے ہم نے سوال میں پڑھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اب یہ جو پندہ آگے جا رہا ہے یہ سلو اس لیے ہوئے کیونکہ آگے شہرہ ریڈ ہے لیکن کچھ دفعہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ویسی ایکسٹر سلو جا رہا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی رکاوٹ ہوتی ہے جسے ہم تھیوری میں پڑھتے ہیں یہ غیر ضروری رکاوٹ کون سی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جتنی سپیڈ ہوتی ہے اتنی سپیڈ میں اگر کوئی نہیں چلا رہا یا پھر جو ہے کسی گاڑی رک جائے راش میں یا پیٹرول ہتم ہو جائے یہ بیسیکلی غیر ضروری رکاوٹ کے ہوتی ہے اور جو نمبر پنیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے شہر کی نہیں ہے یعنی کئی دوسرے صبح کی ہے تو اس طرح کی گاڑی سے تھوڑا فاصلہ رکھیں تو یہ جو ہمارے آگے جا رہے ہیں یہ تو فرینکورٹ کی شیڈی ہے جو ادھر لوکل ہوتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو دوسرے لارکے سے بندہ جب آتا ہے تو اس کے لیے باز افاق روڈ کو سمجھنے باز افاق تھوڑا فاصلہ رکھ سکتا ہے تو اس لیے کار جاتا ہے کھوڑا فاصلہ رکھیں اب یہ رائٹ شیڈ پہ جو شیڈ ہے اس کا مطلب ہے جو سیونٹی کی سپیڈ اب وہ کار جا تھا اب یہ حتم ہوگی اب آپ کو جو ہے وہ نائنٹی تک چلا لیں ہنٹر تک چلا سکتے ہیں یہ بندہ جو ہے یہ ایکسٹر ہی سلو جا رہا ہے اب آگے جی دوبارہ سپیڈ سیونٹی کی ہوگی ہے اور آگے شیڈ آگی ہے جی آگے بلٹ اپ ایریہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگیا ہے جب بلٹ اپ ایریہ سٹارٹ ہو جائے شیڈ دیکھ لیں تو فوراں سپیڈ کو پیفٹی پہ کر لیں اب جی ہم یہاں پہ بلٹ اپ ایریہ ہمیں آگے ہیں یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ کیمرہ لگا ہوئے یہ بھی آپ نے خیان رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کا اور جو ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ تیس کی سپیڈ ہوتی ہے یا پچاس کی وہ لائٹس جو ہیں وہ جلتی گرین سے ریڈ ہو جاتی ہیں تھوڑی تیرے کے لیے یعنی بیچ میں گیپ کم ہوتا ہے لیکن جتنا زون جو ہے وہ ہوتا ہے زیادہ سپیڈ والا سیونٹی ایٹی ہنڈرڈ والا تو وہاں پہ لائٹ جب گرین ہوتی ہے تو گرین سے جب یادو یا ریڈ ہوتی ہے تو اس میں کچھ تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اور آپ تیز ہیں تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لنکس ہونے ہیں ہم نے شیشے میں پیچھے دیکھا سامنے دیکھا اشارہ لگایا جرتن گمائی اور یہاں آگئے اب یہ ٹریفک کالمنگ زون جو ہے یہ گلی شروع ہو گیا یہاں پہ آپ نے ایکسٹر سلو گاڑی چنانی ہوتی ہے یہاں پہ جی بچے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایکسٹر تیار کرنی ہے تو جی ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری مکمل ہوتی ہے جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جی پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئی ٹیپس کے ساتھ کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنے حوث ملک ملک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اللہ حافظ